ہلو اچھو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے سوست ہوں گے پرسنچت ہوں گے سوالوں میں ویست بھی ہوں گے سفلتہ اگر پانی ہے تو دماغ کے اندر لقش بنا ہونا چاہیے اور یہ لقشے اگر حاصل کرنا ہے تو ایک جنون ایک پاگلپن آپ کے اندر ہونا چاہیے اور آپ دنیا کے ایک ایسے سکش ہو جو ہر کارے کو کر سکتے ہو جب آدمی چاند پر جانے کی سوچتا تھا تو کیسا یہ possible نہیں ہے پر آدمی چاند پر پہنچا بھگوان نے ہمارے اندر بچوں ایک ایسی شکتی دیئے کہ اگر ہم کسی ٹارگیٹ کو اپنے جہن کے اندر بسا لیں اور اگر ہم چوبیسو گھنٹے اس کے بارے میں پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ کے ساتھ سوچتے رہے اور کارڈک کرتے رہے لگاتا اس کو پرابت کرنے کے لیے تو دنیا کی کوئی ایسی اپلپدی نہیں ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے یس کبیٹ اپ چلی بچھو ایک کوششن آپ کو بوڑ پر نظر آ رہا ہو گیا اچھلے میں نے پہلے لکھ دیا تھا کوششن ہماری ایکویشن او موشن چل رہی تھی اور ایکویشن او موشن کے اندر میں آپ کو ایکویشن آئیڈنٹیفائی کرنا سکھا چکا ہوں آپ کو سوال بھی دو تین کرا دیئے تھے آج کا پہلا سوال ہمارا آئیے کوششن کیا سنیے جیسے ہی بچھا اس سیونتھ سیکنڈ کو دیکھتا ہے اچھل جاتا ہے بلو آ گیا ایس اینت کی ایکویشن مارے جاؤگے مارے جاؤگے دھیان رکھنا کیونکہ ایس اینت سے تو ڈسپلیسمنٹ نکلے گا نا بھائی پوچھ تو کیا رہا ویلوسیڈی پوچھ ویلوسیڈی رہا اور ایس اینت نکال رہے ہو اور جو آپ کے پاس آئے گا آنسر وہ آپشن کے اندر جرور ہوگا اور آپ مارے جاؤگے دھیان رکھنا اس لیے شانتی سے پہلے سوال کو سمجھے particle moves on a straight line with constant acceleration it covers 4 meter in first 2 second then 14 meter distance in next 4 second مار لیا یہاں تک 4 second پورے ہوگے بٹا a سے چلا تھا a سے b تک 2 second b سے c تک 4 second اس میں 4 meter کی distance اس میں 14 meter کی distance اور پوچھا گیا کہ ویلوسیڈی بتائیے at the end of 7th second end of 7 second 7 second کا end 6 اور 7 کے بیچ میں ہوتا ہے بچھو 7th second کا end کہاں ہوگا تو پہلے تو 7th second پتا ہو تو بھئیہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو 6 second ہوئے ہیں ابھی ایک second اور آگے جائیے آپ یہ کہلائے گا 7th second اور اس کا یہ ہوگا end اس end پر آپ کو نکالنی ہے velocity یعنی اسی سوال کو میں اور دوسرے انداز میں اگر پوچھتا تو ایسے پوچھ لیتا find velocity of particle after 7 second from starting point اسی بات کو میں ایسے بھی لکھ کر دے سکتا تھا starting point سے 7 second کے بعد velocity نکالی ہے ایک کی بات ہے دھیان لکھنا ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے 7 second کے بعد میں کی velocity ہوئی ہے بچھو تو ایک time دے کر velocity پوچھے گا تو یہ تو confirm ہے V equals to U plus 80 لگے گا پر problem کیا ہے time تو آپ کے پاس ہے 7 second پر یہ بھی گائب ہے اور یہ بھی گائب ہے کئی بچھے در U تو 0 ہے کئی پر بھی نہیں لکھا ہوا ہے سوال کے اندر particle start from rest اس لئے اب U کو 0 نہیں لے سکتے بچھو تو یہاں پر آپ کو initial velocity U consider کرنی پڑے گی اب آپ کو صاف صاف دکھ رہا ہے کہ U اور A دو unknown ہے جب تک یہ unknown and non نہیں بنیں گے تب تک question solve نہیں ہو سکتا تو اس unknown کو ان دو unknown کو non بنانے کے لئے دو equation بنانی پڑے گی آپ کو تو چلیے پہلے AB part کے لئے دیکھ لیں ہم 4 AB equation میں لگائے بچھو S equals to UT plus half 80 square S کی value 4 meter ہے U مجھے پتا نہیں T کی جگہ 2 second ہے half A مجھے پتا نہیں T کی جگہ 2 ہے 202 کو وار دیجئے اور 2 کو throughout common لے کر اڑا دیجئے U plus A پہلے equation تیار ہوگی بچھو U اور A کی پہلے equation اب اگلا interval کون سا لینا ہوگا بچھو B C نہیں A سے C تک میں نے کہا تھا interval ہمیشہ starting point سے consider کیجئے آپ تو میں پھر دوسرا interval لے لیا بچھو 4 A C اس میں بھی again S equal UT A مجھے پتا نہیں time کی جگہ پر 6 تو یہ 16 equal 6 U plus 8 A 36 ہو جائے 36 by 2 18 sorry 18 A second equation اب ان دونوں equation کو مجھے solve کرنا ہے تو میں نے پہلی equation سے U کی value کو نکال 2 minus A اور U کو اٹھا کر میں minus 6 A plus 18 A اس 12 کو تو ادھر لیا یہ بٹا تو یہ بنے 4 اور یہ بنے گا 12 A تو A کی value یہاں سے ملے گی آپ کو 1 by 3 meter per second square 4 by 12 یعنی A کی value 1 by 3 اور اس extrusion کو اٹھا کر جب آپ یہاں رکھ دوگے تو U 2 minus A A کی جگہ پر 1 by 3 3 lc 6 minus 1 5 by 3 آ جائے گ meter per second یہ initial velocity آگی U اور A دونوں آ چکے تو اس equation میں رکھ دی جائے U کی جگہ پر 5 by 3 رکھ نا ہوگا آپ کو A کی جگہ پر 1 by 3 time کی جگہ پر 7 آپ کو رکھ 3 lc 5 plus 7 12 by 3 4 meter per second کی velocity ہوگی اچھا سوال ایک اسی کو سوال کو کرنا چاہتے تو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کیسے دھیان سے دیکھیں گے آپ second method equation change کروں گا دھیان سے دیکھے گا ہاں جی a point کی velocity پتا ہے میں نے گا تھا آپ سے کہ آپ ہر interval کی initial final پتا کر لی چھئے یہاں پر v b آپ کو چاہیے بچھو b point کی velocity تو first equation motion لگا u plus a t u plus a t کی جگہ پر 2 second تو c پر آو تو vc کی value نکلی کہ بچھو یہاں پر u plus a اور time total یہاں سے 6 second تو 6 کر دیجئے d پر آ جائیے vd equals u plus a into 7 ہو جائے گا اب اس v کی vd کی value چھئے u اور a جب تک ملے گا نہیں کام ہوگا نہیں تو پہلے is ab interval کے لئے کام کی چھے 4 ab کے لئے کام کریں اگر اپن تو s equals u plus v a plus v b by 2 into t کر u plus v by 2 into t s کی جگہ 4 v a ki j j j j j j j j j time ki j j j j j j j j u plus a پہلی equation اب آپ لوگ bc for bc to ab s جو بنے گا 14 بنے v b اور vc دونوں کو add کرو u اور u مل کر 2 u bana 2 a اور 6 a مل کر 8 a bana by 2 time ki value 4 second تو 2 سے 4 2 bar 2 14 7 bar k equals 2 u plus equation یہاں سے u k value 2 minus a اس کو ڈاگر یا رکھ دیجئے 7 bar 2 to 4 کر دیتا سیدھا 4 minus 2 a plus 8 a اس کو ادھر لے جائیے 3 برابر یہ آجائے گے بٹا 6 a تو a k k value آپ کے پاس آجائے گی 1 by 2 چلیے چیک کر لیتے ہیں a k value 1 by 2 آگئی یہاں س u k value 2 minus 1 by 2 2 lc 4 minus 1 3 by 2 u k value here we d equals 2 3 by 2 a k 10 یہ تو کچھ گربڑ ہو گیا یار اپنا answer یا تو پہلے سوال میں کچھ گربڑ ہوئے یا اس سوال میں کچھ گربڑ ہوئے چیک کر لیتا ہوں میں ایک بار چلو یہاں پر میں اس کو مٹا کر پہلے والے سوال کے method کو واپس سے چیک کرتے کچھ نے کچھ گربڑ جرور ہوا ہے پہلے a b کے لیے آپ نے بات کری تھی تو s equal ut plus half 80 square لگایا s کی جگہ پر 4 رکھا u k value پتہ رہی t کی جگہ 2 half a 2 2 2 2 common 2 u u plus a آپ نے پہلی equation u k value نکال لی تھی 2 minus a پھر آپ نے ac s equal ut plus half 80 square s کی جگہ پر آپ نے total رکھا 4 اور 14 مل 18 رکھا تھا شاید یہاں گربڑ ہوئی تھی کچھ دیکھ لینا ایک بار پر ویڈیو ریوائن کر کے یہاں پر 6 plus 1 by 2 a 6 square آ جائے گا 18 is equal 6 u plus 36 18 a bنا بچھو u ki value اپنے اٹھا کر یہاں سے یہاں رکھ دی تھی یہ والی value تو 18 is equal 6 2 12 6 a plus 18 a اس کو ادھر لے گئے یہ 6 بنا یہ 12 ایک پہلے گلت کیا تھا پہلے کچھ گلت کر دیا تھا یہ والا صحیح ہے کیونکہ اب واپس سے دیکھو a 1 by 2 meter اگر 18 تھا کچھ calculation mistake کر دی کوئی بات ایک value آپ نے یہاں پر رکھ دی بٹا واپس تو u equal 2 minus 1 by 2 کرو گیا تو یہ اپنے 3 by 2 آئی جائے گا اب u اور ایک value اٹھا کر دو واپس سے 5 meter per second سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو دونوں method آپ کے سامنے ہے اگلے سوال پر آتے ہیں ایسا ہی سوال ایک اور کرتے ہیں اچھا equation اور motion کی سب سے typical question یہی ہوتے ہیں بچھو جس میں u اور a دونوں گائب ہوتے ہیں ایسے question ہی equation اور motion پر سب سے typical question مانے جاتے ہیں تو ایسے question کو کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے بچھو کہ آپ ہر point کی velocity نکال لو اور fifth number والی equation لگا کر اپسول کیجئے calculation بھی کم کرنی پڑے گی اور perfect answer آتا ہے جیسے ایک بار question پوچھا گیا میں diagram کی دروس سکھا رہا ہوں مچھو ٹھیک ہے particle moves on state line with constant acceleration مال لو پہلے دو second کے اندر اس نے چار میٹر کی distance کو cover کیا اور مال لو آپ سے کہا کہ اگلے چار second کے اندر اس نے چودہ میٹر کی distance کو cover کیا اور بول دیا کہ اگلے دو second کے اندر کتنی distance کو cover کرے گا یہ بتائیے اب time دیکھ displacement پوچھ رہا ہے تو second equation ہوگا بچھو یہ تو معلوم ہی نہیں ہے اور نہ a معلوم ہے تو کوئی بات نہیں یہاں سے دیکھو میں یہاں پر vb نکال رہا ہوں پہلے u plus 80 to u مجھے پتا نہیں a مجھے پتا نہیں time کی 2 second یہ vb آگیا vc nکالیں گے u plus a time کی جگ total ہو جائے اب مجھے نکالنا یہاں c d distance نکال لی ہے تو پہلے میں a b کے لئے کام کرتا ہوں s equals v a plus v b by 2 into t s کتنا بچھو 4 میٹر دونوں v اور v b کو add کر دیجئے یہاں v a k value to u 2 u plus 2 a ہو جائے by 2 time کی جگہ 2 second 2 2 2 2 2 2 u plus a پہلے equation آگے اب یہی کام آپ bc کے لئے بھی کر دیجئے bc interval کے لئے ab s کتنا لوگ 14 bc کے لئے s کتنا لوگ 14 دونوں کو add کر دو تو یہ 2 u plus 8 a by 2 اور time ہے بٹا 4 second 2 2 2 2 14 7 7 7 2 u plus 8 a second equation یہاں u u nik 2 minus a a 2 a 2 a 2 a plus 8 a 3 a a a a a a a a ko ٹھا اگر آپ یہاں رکھ دیجئے گا u ki value 3 by 2 آ جائے گی چھلی صاحب یہ تو آگیا اب آپ کو نکال cd distance cd 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 تو ایسے سوال کبھی آجائیں بچوتا آپ آرام سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب لیتے ہیں کچھ سٹینڈڈ گوششن دیکھیں گا جنا سٹینڈڈ گوششن کو سٹینڈڈ گوششن ہے بچو سٹینڈڈ گوششن کا مطلب ہوتا ہے بچو اس کو جنرلائز فارم میں کرنا سٹینڈڈ گوششن کو ہم جنرلائز فارم میں کریں گے اور اس پر بیس جب سوال آتا ہے اپنے باس میں تو نیماریکل فارم میں آئے گا تو جو ہمارا آنسر آئے گا سٹینڈرائز فارم کے اندر اس آنسر کو ہم کر دیں گے بچو ایم ٹی آر ایم ٹی آر کا مطلب ہوتا ہے میموری ٹپس ریزلٹ اگر یاد ہو جائے تو ورنہ میتھرڈ تو آپ کو میں بتا ہی رہا ہوں سمجھے گا جانا دھیان سے تین چار سوال ہیں مچھو بس ان کو دیکھ لیجیے پہلا سوال اپنے بس میں an engine of a train passing through an electric pole with velocity with velocity u and the last compartment last compartment of the train passing through the same pole passing through the same pole with velocity we find velocity of midpoint of the train when it passes through the same pole یہ سوال ہے ہمارا diagram کو دیکھیں بچھو سبوز یہ ہماری train بھائی یہ اس کا engine یہ اس کے compartments بچھو یہ اس کا last compartment یہاں پر یہاں پر ایک electric pole بول رہا ہے کہ یہ electric pole sorry train کا جو engine ہے نا وہ اس pole کو u velocity سے cross کر رہا ہے اور جب یہ last compartment اس pole سے pass ہو رہا ہوگا تب اس کی velocity v ہے یہاں نہیں ہے v pass کر چکی ہوگی پہ train کی length given نہیں ہے تو آپ consider کر لیجیے suppose x train کی length ہے پوچھا جا رہا ہے کہ train کا middle point ہے یہ جب pole سے pass کرے گا تب اس کی velocity کیا ہوگی velocity of mid point آپ کو پوچھ رہا ہے تو mid point کا number تو تب ہی آئے گا جب train بعد velocity بتانی ہے یعنی displacement پتا ہے velocity اپنے کو نکال لی ہے چلی بچھو دھیان سے دیکھیں اب مجھے یہ پتا نہیں ہے بھئی کہ train accelerate ہو رہی ہے یا retard ہو رہی ہے کیونکہ you اور v کی values میں difference مجھے پتا نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو تو ایسا حال جب کبھی آ جائے کہ آپ judgment ہی نہیں لے پارے ہو تو پھر آپ کا جو دل کہے وہ مان لے نہ میں یہاں acceleration consider کر رہا ہوں گھر پر مان لو آپ کا دل کرے کر ہم اس کو retardation مان کر کرے کر لیجے گا answer پر کوئی effect نہیں آنے والا ہے چلیے پچھو پہلے میں کام کروں پوری train کے لئے for train میں اپلائی کیا third equation کو v square u square plus twice as final velocity v हی سہی initial velocity u हی سہی acceleration ہے تو میں پلس لے لیا آپ retardation لو تو minus لے لینا ہے 2a اور train کی length x پہ train کی length بھی میں نہیں consider کی ہے اور سوال میں جو کچھ ہم consider کرتے نا بچھو وہ ہمیشہ unknown رہتا ہے یہ دھیان رکھنا unknown یہ وہ تو یہاں پر a b unknown ہے اور x b unknown ہے دو دو unknown ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے 2x کی value نکال train کی length بھی constant یہ ہوگی تو constant into constant into constant value ہی آئے گی اور یہ پوری train کے لیے constant ہے تو جو constant پوری train کے لیے وہ آدھی train کے لیے بھی constant رہنے والا ہے تو میں constant کا use کرتا ہوں for half train آدھی train کے لیے again میں v square equal u square plus twice as کو لگایا بچھو اب v جو ہوگا middle point کے velocity ہوگی u yoo ہی رہے گا آدھی train ہے تو x by 2 کرنا پڑے گا یہاں پر یہاں سے 2 کو لے لیا lcm تو 2 u square plus 2 ax اور 2 x اٹھا کر آپ یہاں رکھ دیجئے تو 2 u square plus ایک وصو آپ کو ملے گا under root u square plus v square by 2 اس کو آپ کر دیجئے mtr mtr یعنی کی memory tips result ایسا کبھی بھی کوئی سوال آ جائے تو direct formula لگائیے u آپ کے پاس ہوگا v آپ کے پاس ہوگا سیدھا answer آئے گا اتنی مگجماری کرنے کی آوشکتہ ہی نہیں پڑے گی آپ کو یہ پہلا standard question ہوا بچو چلی بھئی اگلے standard question کی طرف آتے بچو دیکھ next question A bullet loses 1 by n part of its velocity when it passes through a wooden plank how many such type of planks such type of planks are required to stop the bullet bullet کو stop کرنے کے لیے ایسے کتنے plank کی ہمیں عوش ہوگی مال لو ایر اچھو کی میرے پاس یہ وہ وڈن پلنگ پلنگ تھا جس کو bullet نے cross کیا تھا یہ وڈن پلنگ ہے اس کی length تو دیری رکھے میں x مال لیتا ہوں bullet یہاں سے چلائی ہم نے کسی velocity سے enter کر رہی ہے پر جب باہر نکلے گی تو اس کی جو velocity ہوگی وہ 1 by n part loss ہو کر ملے گا یعنی جتنی ہے اس میں سے u by n اس velocity کا 1 by n part loss ہو گیا ہے اس کا مطلب ہو بچوں کہ اگر میں یہاں سے u common لیل تو 1 minus 1 by n ہو جائے گا یعنی ki n minus 1 upon n into u ہو گیا اتنی velocity سے باہر نکل گئی رکی تو نہیں تو ہمیں یہی پتہ کرنا ہے کتنے plank ہمیں ضرورت پڑے گی اس bullet کو روکنے کے لئے تو میں ایسا مال لیتا میرے بچوں کی سپوز یہاں سے لے کر یہاں تک میں پلنک ایسے لائن سے لگا دیا یہ ایک دو تین چار ایسے total n planks لگا مال لیجئے آپ ایسا ایک plank کی width x bullet یہاں سے چلی اور یہ یہ یہاں جا کر stop ہو گئی تو ایک plank کی width اگر x تو n plank total width کتنی ہو جائے n x تو مجھے n ہی نکال کر دینا ہے تو چلو پہلے first plank لئے کام کرتا ہوں first plank first plank ایک جیسا ہی اس کو retard کر رہا ہوگا motion کے against direction میں اس کا oppose ہوگا تب velocity کم ہوگی بھائی تو week کی جگہ پر ہم ھوٹ کریں گے یہ تمہیں یہاں پر سیدھا u square n minus 1 upon n کا whole square یہاں سے u square retardation minus 2 ax تو میں اس کو تو minus u square یہاں پر bracket ہے تو اس کو extend کر n square minus 2 n plus 1 n square n square یہاں سے n square کو lcm تو u square n square اس کو کھول دیجئے u square n square minus minus plus 2 n u square minus u square یہ تو کٹ جائے 가 2 ax ki value 2 n u square minus u square upon n square یہ ہماری آگے 2 x ki value constant ہے value 1 plank kie to n plank kie li bhi constant ho gah same concept for n plank لگا دیجئے v square equals u square plus twice as v 0 u u y rahe gah minus 2 a n x to yah se n ki value a jayegi u square upon 2 ax or 2x ki value u ٹھا کر yah ruck dí jay ha ap yah se u square ko to comma lelijijee to yah bennega 2 n minus 1 upon n square n square u square u square mt jayega the number of planks ap ko mil gaya n square upon 2 n minus 1 again mtr kar li jayega jayse ai pmt ke and dher sawal puchha tha pahle net nate nai hoti thi pahle ai pmt hoti thi buchha ta is sawal ke an dher ki bullet losses 1 by 20 part yahni 1 by n ki jaga par a 1 by 20 part losses when it crosses the plank wooden plank how such how many such type of planks are required to stop the bullet so you can compare jen to n ki jaga 20 dikhail number of planks required here 20 square upon 2 into 20 minus 1 400 400 divided by 39 10 point 28 but option 10 point 28 not 10 11 12 13 10 java is that this plank 10 point 28 ka mt kiya huwa ki yye number 10 se bada hai yani 10 plank to chahiye chahiye par 11 wala bhi required hai kya point to it and dher jayegi to yaha n ki value ae ki 11 planks chahi achcha sawaal puchha ja sakta standard question is standard answer nikal kar dhe diya aap ko aap us ko mtr kar lì chahiye chahi chahi bhai aagla sawaal bhi dhe chahi aagla bola hai sawaal ke an dh diagram dhi aap koo aas a 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 joh vertically held hai yahaan a b aur yahaan a c these are the sorry yeh eek ring hai ring thik hai jis ke an dho wire connected hai buch eek dousrei se theta angle par yeh a apne bas mein sab se largest wire hai diameter hai sab largest is ki length mujhe nai dhe rakhie hai hai se bucho dho beads ko beads mothi wire ke inder mothi aap nai dhal diya to a mothi yahaan se slide ho ta wa scale long a raha 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 mothi mothi start niche ki tar raha raha hai to aap se pustha ki dholo mothi beats jab end par pahun chengi to inka timing ka ratio kya ho ga inka timing ka ratio kya ho ga so chalye bach dhyan se dhe joh bead is ke along ae ga us par niche ki tar lag do to gravity gravity kya niche slide kya go and a a se lekar si tk ki joh two r ho obviously diameter hai to two r kya berabar hi ho ga or g constant ho ta so s equal half eighty square s kya put two r put kya half e kya pa g or time ae ga ae ck along to yaha se t ac calculate kya to under root 4 r by g ae g ae ae ck along time ae 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 slide kya bach so mujhe malum is ki is bied pa g to ae se hi lage g g or similarity ki wajah se angle theta ho g ka i dher component ae g cos theta is acceleration ki wajah slide ho ae ae problem kya or is right angle triangle me angle kya saamne wali side perpendicular ho ga hi po ternis ho ga kya sb se bade side ye hai base ho ga to ae base ae b ki value ae ae base ae ki value ae 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 base upon hypotenuse se dhe ae 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 b ae hypotenuse 2r تو یہاں سے آپ اے بی کی لیندھ دیکھیں گے تو ٹو آر کاؤس سیٹا کے برابر آ جائے گی بچھو اور اب آپ اس کے لیے ایسے ایک و سو ہاف ایٹی سکوار لگائیے تو ایسے کی جگہ پر آپ لکھیں گے بچھو کتنی لیندھ ٹو آر کاؤس سیٹا ہاف ایکسیلیشن کون ہوگا جی کاؤس سیٹا اور یہ ٹائم ہوگا اے بی کے الانگ کاؤس سیٹا سے کاؤس سیٹا مرے گا اور یہاں سے آپ تی اے بی نکالیں گے تو انڈر اوڈ 4 آر بھائی جی ہی آئے گا سیکنڈ ایکویشن یہاں تی اے بی اور تی اے سی کا ریشو پوچھا گیا ون اسٹو ون آئے گا یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آگئی بچھو کونکلوڈ کر رہا ہوں اب آنسر تو نکال دیا میں نے اب یہ دیکھئے کہ یہ تو ورٹیکل لائن تھی پر یہ والی اس سے کسی اینگل پر انکلائنڈ ہے اور اس کے along sliding time جو آرہا ہے وہ اس اینگل پر depend ہی نہیں کر رہا ہے اس میں کہیں دھیٹا ہی نہیں آرہا اس کا مطلب ہے sliding time along cord cord بولتے اس کو maths میں cord sliding time along cord does not depends on inclination of the cord so that اگر ایسی میں بہت ساری cords بنا دوں اس کے اندر یہ تو اپنے باس میں اے سی ہے اب ایک آپ کو اے بھی میں نے بتا دی مال لو کوئی اے ڈی دے دے کوئی اے ای دے دے کوئی اے اف دے دے اور سب کے الگ الگ انگل دے دے آپ کو یہ تھیٹا ہے یہاں سے یہ الفا ہے یہ بیٹا ہے یہ گاما ہے اور پھر آپ سے کہہ دے کہ بتاؤ ان سب کے along جو timing sliding timing ہوگا اس کا سبی کا ratio کیا آئے گا سب equal timing they are does not depends on inclination of the cord تو آپ note لگا کر یہاں پہ لکھ سکتے ہو sliding time does not depends on inclination of the cord cord کے inclination پر depend نہیں کرے گا اب دیکھو کوئی سمجھدار وقتی چاہے تو وہ آپ سے یہاں پر دوسرا سوال بھی بنا سکتا تھا ٹھیک ہے سوال کیسے بنا standard question یہی تھا timing والا ٹھیک ہے پر اگر آپ سے مان لو کوئی سمجھدار وقتی آپ کو ایسے سوال بنا کر دے دیں ٹھیک ہے مان لو پیپر مجھے دے دیا جائے بنانے کے لئے تب یہ سوال میں نے آپ کو کلاس میں کرا دیا اب یہ تو میں پوچھوں گا نہیں پکی بات سوال میں نے کیسے پوچھ لیا اب آپ کو دیکھو آپ جانا دھیان سے آپ سے کہہ دیا کہ بھئی یہ diameter of the circle ہے a b جس کی length 2 r ہے اور یہ اس کا center ہے o point یہاں پر ایک wire منل connect کیا ہوا ہے a c جس کا angle theta اور اس wire کے along یہاں سے میں نے ایک bead کو slide کرنا start کر دیا wire کے along تو آپ سے پوچھ لیا find average velocity of the bead sliding average velocity of the bead یا میں پوچھ لوں گا find velocity of bead when it reaches at the sea point یا تو میں average پوچھ لوں تو اگر میں average پوچھ لیا تو total displacement upon total time کرنا پڑے گا total displacement a سے لے c t چکہ ہوگا 2 r cos theta ابھی نکال کر دیا تھا میں آپ کو is base ki value right angle بن گیا اس کا component کر dیا 2 r cos theta آگیا time ابھی ابھی آپ نے نکال تھا under root 4 r by g تو دھیان سے دیکھو 2 r cos theta upon 4 کا square root 2 12 آج جائے 2 سے 2 مر جائے گا root g پلٹ کر اوپر چلا گیا اور یہ r by root r بن جائے گا تو آپ کی average velocity جائے گے under root g r cos theta کے برابر یہ لیجی یہ تو آگئی average velocity پر اگر مال لو پوچھ لیتا ہے velocity when particle reaches at point c velocity at c point v square equals to twice as کیونکہ u zero ہے velocity at c point آپ چاہیے a کی جگہ پر g cos theta لکھئے s کی جگہ 2 r cos theta لکھئے گا یہ آپ کو ملے گا 2 sorry 4 g r cos square theta تو velocity at c بنے گا آپ کے پاس root g r 2 times of cos theta گھتا ٹھیک ہے ہے یعنی جو average velocity آرہی ہے اس کا 2 times c point پر velocity ہوگی ٹھیک ہے ساتھ دیکھ رہا ہے root g r cos c d is root g r cos c d is but یہ two times ہے velocity at c is two times the average velocity یہ بھی relation پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے چلے بچھو ایک اور سوال کرتے ہیں ہم سٹینڈر گشن ہے وہ بھی تو پھر آپ equation motion کے سوال پھر آپ کر سکتے ہیں میری طرف سے تو ٹھیک ہے چلی اگلا سوال یہ ہے رچو پوچھے جاتے ہیں سوال دھیان نہیں تین successive time intervals آپ نے بنا لیے بچھو ایک بنائے a سے b t1 ایک بنائے b سے c t2 ایک بنائے c c d t3 یہ کی average v1 یہ کی average v2 یہ کی average v3 constant acceleration ہے تو بھئی initial point پر velocity تو u ہے اب یہ پر b point پر velocity جیسے نکالتے آ رہے پر u plus a into t1 c point پر دیکھو گے to vc equals بنائے u plus a یہ تک t1 plus t2 اور یہ پر دیکھو گے vd equals u plus a t1 plus t2 plus t3 چلے بھئی equation تو سیدھے سیدھے آپ یہاں پر v1 کی value اگر نکالنا چاہتے ہو تو یہ vb plus vb by 2 تو یہ ملے گا u plus a t1 plus a t2 by 2 v3 نکالو گے تو vc plus vd by 2 آئے گا میں direct لکھ رہا ہوں up u plus a t1 plus a t2 plus a t3 by 2 باس اب کیا ہے جو چاہیے وہ نکالو v1 minus v2 پہلا نکالو اس میں سے subjet کرو u سے u cut جائے گا half میں سے پورا جائے گا minus بچے گا minus a by two common t1 plus t2 آ جائے similarly v2 میں سے v3 کو subjet کرو minus a by 2 t2 plus t3 دونوں کا ratio نکال دو v1 minus v2 اور v2 minus v3 کا ratio minus a by 2 minus a by 2 cut جائے گا آپ کو ملے گا t1 plus t2 upon t2 plus t3 کے برابر standard question standard جواب mtr آپ کر سکتے ہو یہاں پر میری طرف سے equation of motion پر جتنے اچھے سوال میں امپورٹنٹ آرٹیکل آف ڈا کائنیمیڈکس کائنیمیڈکس کا سب سے جیادہ امپورٹنٹ آرٹیکل ہے motion under gravity جس میں سے اگر آپ پچھلے 20 سال کے پیپر کا analysis کرو کہ کائنیمیڈکس میں سے کتنے سوال آئے تو آپ کو لگ بگ 40 45 سوال دکھیں گے ان 40 اللہ lane دکھیں seeing ہم دکھیں گ دکھیں ڈو Sugar